اسلام علیکم میرے باشور دوستو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی ڈیزولف ہونے کی طرف بڑی تھی کہ گورنر صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دی ہے وزیراللہ پنجاب چوزی پرویزلائی صاحب آج چار بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے جو گورنر پنجاب نے بلایا ہے اور اس میں دو باتیں رکھی گئی ہیں ایک تو یہ کہ جی پرنٹ میڈیا اور لیکٹونک میڈیا کی طرف ان پر خبریں چلی ہیں کہ جو اراکین کا اعتماد نہیں رہا آپ کے اوپر خاص طور پر اس میں ایک وزارت میں اضافہ خیال کاستروں کی وزارت ہے جو جن کا حلف ہوا تھا اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کو بھی کچھ بڑی ایزرویشن تھے یعنی وہ کہہ رہے تھے ہاں میں سمجھے ڈیزولف کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور چودری پرویزلائی صاحب نے پاکستان تک انصاف کے ایک وزیر کو بنا کر کبینہ میں شامل کر کے اس تاثر کی نفیقی ہے بارال گواندہ پنجاب جو جناب بلیگر احمان صاحب نے یہ کام کر دیا ہے آج چار بجے پنجاب سننے کا جلاس ہے لیکن دوسری طرف سپیکر پنجاب سننی جو ستین خان صاحب ہیں انہوں نے اس کے پر رولنگ دے دی ہے کہ یہ غیرانی جلاس ہے چلتے ہوئے جلاس میں یہ ممکن نہیں ہے سیشن میں کہ نیا جلاس بلایا جا سکیے اور انہوں نے جو چل رہا تھا جلاس اس کو جمعے تک ملتوی کر دیا اب میری جو مختلف جو پنجاب کی اپوزیشن کی اور حکومتی جو پارٹی ہیں ان کے عراقین سے بات ہوئی ہے اور دوسری طرف کے وزیر اللہ نیا پنجاب کون ہوگا اس کے اوپر بھی بہت سی افوائیں کل بہت بڑے بڑے چینلز ملک احمد خان گلانی صاحب علی حیدر گلانی صاحب اس کے علاوہ ویش لگاری صاحب ان لوگوں کے نام دے رہے تھے حسن مرزا صاحب ان کے وزیر اللہ پنجاب کے طور پر نئے ممکنہ وزیر اللہ پنجاب کے طور پر نام دے رہے تھے اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے لیکن اس سے پہلے کی اب ہوگا کیا آگے کیا ہوگا تو جو میں نے وقلہ سے بات کی ہے عراقین سے بات کی ہے تو لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ اجلاس میں آ رہے ہیں اگر آج کا اجلاس ہو جاتا ہے ایک فرض فرض کر لیں تو اجلاس میں چودری پریزلائی کو ون ایٹی سکس عراقین دکھانا ہوں گے یعنی وہ ان کی موجودگی بتائے گی کہ وزیر اللہ پنجاب یعنی ان کو ووٹ لینے ہوں گے اتنے اعتماد کا ووٹ اچھا اب اگر یہ اجلاس جو میری اطلاعات کے مطابق ہیں پاکسہ مسلم لیق قائد اعظم یعنی کو چودری پریزلائی صاحب نے بھی اپنا اجلاس بلایا ہوئے اور اجلاس نہ کروایا جائے یہی پالیسی آنکی کیونکہ اس وقت اتنی جلدی میں شاید کچھ لوگوں کو مسلم لیق نون پیپرز پارٹی نے مینیج بھی کیا ہے تو شاید اگر اجلاس ہوتا ہے تو چودری پریزلائی صاحب کو خطرے میں نظر آتے ہیں اور ان کی بچہ تاکہ یہ اجلاس نہ ہو اور اس وقت سوچ بچا چر رہی ہے گورنر ہاؤس کے اندر مسلم لیق نون کے بڑے رہنمہ بیٹھے ہوئے ہیں پہنچے ہوئے ہیں آصف زرداری صاحب انجنو بلاول ہاؤس بیریٹون لاہور میں مقیم ہیں وہ روز لوگوں کو بلاتے ہیں ملتے ہیں چودری شجاہ صاحب کے گھر بھی مجھے جانا ہوا وہاں پہ بھی لوگوں سے چودری شجاہ صاحب سے ملنے پرائیم میلسٹر فراسف زرداری صاحب اور یہ لوگ مل رہے ہیں آپس میں تو چل یہ راہ ہے کہ پنجاب حکومت لینے ہم نے اسلامباد میں میں نے کچھ فون کیے وہاں سے بھی یہی واضح آ رہی ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب حکومت پی ڈی ایم کی ضرورت ہے ایمان خان بہت نقصان پہنچانے والا ہے اچھا اگر آج چار بجے جلاس نہیں ہوتا تو تب اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ گورنر پنجاب بلیور احمان صاحب ایک نوٹیفکیشن جاری کریں گے جس کے مطابق وزیراللہ پنجاب سے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے اعتماد کا ووڈ لیں آپ کے پر اعتماد نہیں رہا ہے ایمان کی قسریت کا تو اس نوٹیفکیشن کے نتیجے میں وزیراللہ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا چاہے گا میں نے یہ دو تین لوگوں سے پوچھی ہیں یہ باتیں کچھ وگلا سے بھی میں نے مزید جواب آنے ہیں ان کے لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اختیار موجود ہے کہ وزیراللہ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور یہ نوٹیفکیشن آپ یوں سمجھیں جیسے تیار پڑا ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے اچھا اب اس کے بات کیا ہوگا یہ بڑی دلچسپ بات ہے یعنی دوسرے فریق کیا سوچ رہے ہیں پاکستان ترک انصاف اور قائد عظم جو لیگ ہے یہ لوگ عدالت میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور لیکن پنجاب میں ایک آئین بہران کھڑا ہو جائے گا یعنی یہ بھی فرس ٹائم اس طرح سے چیزیں نظر آئیں گی کہ وزیراعلا پنجاب کو اعتماد کا ووڑ لینے کا کہا گیا اسمبلی جلاس اولایا گیا لیکن اسمبلی جلاس سپیکر اور جو وہ ہیں آہ وزیراعلا انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد گورنر پنجاب نے ان کو ڈینوٹیفائی کر دیا اس کے بعد جو پنجاب کی پوری ویروفیسی ہے وہ کس طرف دیکھتی ہوگی کیا حالات ہوں گے کیا معاملات ہوں گے یہ اپنی جگہ پر ایک سوال ہے لیکن میں نے آپ کو یہ خبر دے دی ہے کہ گورنر پنجاب ڈینوٹیفائی کرنے کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور پھر یہ معاملات لٹک جائیں گے پھر عدالت کی طرف دیکھیں گے کیا ہوگا کیونکہ آج کا اجلاس ہوتا نظر نہیں آرہا میں عراقین سے پوچھ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں جا رہے یعنی نہ پی ٹی والے جا رہے ہیں نہ نون لیک والے جا رہے ہیں اجلاس میں تو ایسے میں سب کو اندازہ ہو گیا کہ اجلاس نہیں ہے تو اس صورتحال میں اب یہی آپشن بچیں اور اس کے بعد لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ اب عدالت کی طرف جائے گا اور عدالت اس کو تیہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو آنے والا وقت ہی بتائے گا انہیں دیکھتے ہیں کچھ گھنٹوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے اپنے میزمان فروغ و ریچو اجازہ دیجئے اللہ نگے موسیقی